اوکے اگر آپ کو بھی اپنے ادھار کارڈ میں ڈیٹ آف برد کو چینج کرنا ہے آپ کے ادھار کارڈ میں بھی گلٹ ڈیٹ آف برد ہے اور اس کو چینج کر کے صحیح ڈیٹ آف برد کرنا چاہتے ہو لیکن دکت کہاں پر آتی ہے جب آپ سے بر سٹیپکٹ یا اس طریقے کا کوئی پروف مانگا جاتا ہے جو آپ کے پاس بلکل بھی نہیں رہتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینا کسی پروف کے صرف ایک فارم کو اور جو میں بتانے والا ہوں جس طریقے سے بھریں گے صرف ایک فارم کو بھر کے آپ اپنا ڈیٹ آف برد کو پانچ منٹ میں چینج کر سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ڈیٹ آف برد چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے گوگل کروم میں گوگل کروم میں آنے کے بعد دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک میں نے فارم کھول رکھا ہے اس فارم کو فیل کر کے آپ اپنا ڈیٹ آف برد کو چینج کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو اس فارم کو بھرنا کیسے تو یہاں پر دیکھ لیجئے اگر آپ خود سے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ لنک اس ڈسکرپسن میں ہے اس فارم کو خود سے بھر سکتے ہو تو بھر لینا بٹ اگر آپ کو ایک پٹیکلر ویڈیو چاہیے کہ اس فارم کو صحیح طریقے سے کیسے بھرتے ہیں تو اس پر میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گا آپ کمنٹ کر دیجئے گا اب چلتے ہیں کہ جیٹ آب بات کو کس طریقے سے آپ آن لائن گھر بیٹے چینج کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو آ جانا اپنے گوگل کروم میں آنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے مائی آدھار ڈاٹ یو آئی ڈی آئی ڈاٹ یو بی ڈاٹ ان اتنا لکھنے کے بعد آپ آدھار کے اوفیسیل ویب سائٹ پر ریڈائریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو لاؤگ ان پر کلک کر کے اپنا لاؤگ ان کر لینا ہے سب سے پہلے آپ اپنا آدھار نمبر یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد جو یہ کیپچر کوڈ ہے اس کیپچر کوڈ کو ڈالیں گے اس کے بعد سینڈ اوٹی پی پہ آپ کلک کریں گے اوٹی پی پہ سینڈ اوٹی پی پہ کلک کرتا ہے کچھ اس طریقے کا ڈیس ووٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ آپ آن لائن اپ ڈیٹ سرویس پہ کلک جیسے ہی آپ کرتے ہو تو آپ کو کچھ اس طریقے کا ڈیس ووٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کا کرنٹ ڈیٹ آف برت ہے جو آپ کے آدھار آرکارڈ میں ابھی ڈیٹ آف برت ہے اب آپ کو نیا ڈیٹ آف برت جو آپ کا صحیح ڈیٹ آف برت ہے اس کے لئے آپ کو یہاںپی کلک کرنا ہے اور کلینڈر سے جو بھی آپ کا صحیح ڈیٹ آف برت ہے اس کو یہاں پہ join کر لینا ہے ڈیٹ آف برت ہے اوس سالے کرنے کے بعد جو آپ کو 죽یا جائے گا اب اس فارم کو کہاں سیں اپلوڈ کرنا سب سے پہلے سیلیکٹ ویلی ڈوکومنٹ پائیں گے اور یہاں پہ لکھا ہے سیلف ڈسکلیریشن فارم جی ہاں یہ کوئی بر سٹیفکٹ بغیرہ نہیں یہ سرکار کے طرف سے نہیں بنتا یہ آپ خود سے بھر دوگے دو چاٹھ آدھان نمبر لکھے نام لکھے اور اس کو آپ بھر سکتے ہو خود سے اگر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا میں ویڈیو بنا دوں گا کس طریقے سے بھرا جاتا ہے اس کے بعد جو میں نے ابھی سیلف ڈسکلیریشن فارم بھرا ہے اس کو یہاں پر میں اپلوڈ کر دوں گا میرا سیلف ڈسکلیریشن فارم اپلوڈ ہوتے ہی کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد میں نیکسٹ بٹن پر کلک کروں گا یہاں پہ لکھا ہے نیکسٹ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ پوچھ رہا مطلب آپ کنفرم ہوں کہ آپ کا اوریجنل صحیح ڈیٹ آف برت یہی ہے اور یہی آپ ڈیٹ آف برت آدھار کارڈ میں چینج کرنا چاہتے ہو اور یہ ایک ہی بار ہوتا لائف میں تو آپ پانچ میٹ کی اس ویڈیو میں اپنے سے کر سکتے ہو اس کے بعد جیسے ایک اوکے پہ کلک کریں گے تو اس طریقے کا لوڈنگ لے گا ہو سکتا آپ کا پانچ میٹ دس میٹ بس میٹ تیس میٹ کا بھی لوڈنگ لے میرا تیس میٹ کا لوڈنگ لیا لیکن میں ویڈیو کو کٹ کرنے کے بعد اس طریقے کے اوپسن پہ آ گیا اس کے بعد لوڈنگ لینے کے بعد کچھ اس طریقے کا ڈیس بورٹ دیکھنے کو بھی لے گا یہاں پہ نیو ڈیٹ آف برت اور یہ جو لوڈو ہے ان دونوں کو لوڈو کر کے پھر سے نیکسٹ بٹن پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آئی ایبری کانفرم آئی ایگری نیچے جو ہے اس کو سیلیکٹ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا کانفرم ہو جائے گا اور یہ پی یو اس پہ سیلیکٹ ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ میک پیمنٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے میک پیمنٹ پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو پی ٹی ایم فون پہ گوگل پہ واتس اپ پہ کسی بھی یو پی آئی سے آپ یہاں پر پیمنٹ کر دینا پیمنٹ کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نالیجمنٹ نمبر آ جائے گا اس ایک نالیجمنٹ کے نمبر کے تھوہ آپ ٹریک کرتے رہے نہ آپ کا چینج ہوا یا نہیں ہوا اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر چینج ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے کسی اور اسی طریقے کی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی اسی طریقے کے ہم ویڈیو بناتے رہتے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں